الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا کل اتخذتم انداللہ اہدا فلن یخلف اللہ اہدہو ام تقولون علاللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد باصلاحیت آدمی باوقار آدمی پڑھا لکھا آدمی اور اللہ تبارک و تعالی کی عطاؤں سے مضبوط ذہنی اور فکری بنیادے رکھنے والا آدمی بھی باز وقت زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ دیر سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی خوش فہمیوں میں گزار دیتے ہیں اسی طرح بڑے لوگوں کے بیٹے ان کے مزاج کے اندر بھی خوش فہمیاں اس قدر زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ بھی اپنی زندگی میں کوئی کارنامہ نہیں کر پاتے یہ جو خوش فہمیاں ہوتی ہیں نا انسان کی یہ اس کے لیے بہت بڑی روحانی بیماری بن جاتی ہے ایک بہت بڑا روغ بن جاتی ہے خود بخود کچھ لوگ اپنے لیے کچھ چیزوں کا تعین کر لیتے ہیں کچھ معاملات تیہ کر لیتے ہیں کہ یہ فلان چیز میرے پاس الحمدللہ موجود ہے اور خوش فہمی ایک بہت بڑا ہجاب بن کر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس دور میں تو دھیروں لوگ ہیں جو خوش فہمیوں کا شکار ہیں اور ہمارے دینی مذہبی روحانی محول کے اندر تو آپ دیکھیں اس قدر زیادہ خوش فہمی ہیں میں فلان پیر صاحب کا بیٹا ہوں میری فلان جگہ نسبت ہے میں فلان تعلق رکھتا ہوں فلان کے ساتھ بھئی اچھے گمان رکھنا برا نہیں اللہ والوں کے نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت تو یہ بڑی چیز ہے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں جن کی نسبت پر آپ اتنی خوش فہمی کا اظہار کر رہے ہیں ان کا مزاج کیا تھا وہ کمی کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ جد و جہد کریں آمال سالحہ جمع کریں اللہ تبارک و تعالی کی رضا والے کام کریں صبح و شام اپنا محاسبہ کریں اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور رب کی رحمت متوجہ ہو اور ان کے لئے اللہ تعالی جنت کا فیصلہ فرمائے لیکن دیر ساری خوش فہمی ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے یہ اہل یہود کا طریقہ بتایا ہے کہ وہ بہت خوش فہمیوں کا شکار تھے کہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالی کے بیٹے ہیں اللہ کے پیارے ہیں کہیں موقع کرتے تھے کہ یہ جو آخرت کا گھار ہے قیامت کا ہے ہی فقط اہل یہود کے لئے تو اللہ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام آپ ان سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھار خالص تمہارے لئے ہے دوسروں کو چھوڑ کر صرف تم ہی جاؤگے جنت میں تو پھر موت کی تمنا تو کرو مرنے کے بعد ہی جانا ہے نا تمہیں جنت میں تو تمنا تو کرو انکون تم صادقین اگر تم سچے ہو لیکن ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے انہوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے تمنا نہیں کریں گے لیکن روز دعویٰ کرنا آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے ان کا دعویٰ ہے اوہو الحمدللہ بڑی نسبت ہے بڑی سناخانی کی ہے بڑا کام کیا ہے فلان کام بڑا کیا ہے لیکن محلات بھی بناتے جا رہے ہیں تعمیرات بھی ہوتی جا رہی ہیں بنگلے بھی تیار ہو رہے ہیں بھئی اگر آخرت کا گھر آپ کے لیے بقول آپ کے تو پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا تو بتاتا ہے کہ آپ تو مرنے کو تیار ہی نہیں ہیں آپ کا تو ذہن ہی نہیں ہے آپ کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے آپ تو دنیا داری اس طرح جمع کر رہے ہیں اس طرح ہمیشہ یہی رہنا ہے جانا ہی نہیں خوش فہمیوں سے باہر آیا جائے اور خوش فہمیوں کے خواب سے آنکھیں کھول لی جائیں قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے اہل یهود ہی کے لیے انہوں نے کہا پہلے تو وہ کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے پھر کہنے لگے اگر کبھی دوزخ میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے اور ان میں سے بھی بعض لوگ کہتے تھے وہ چند دن جو ہم نے بچڑے کی پوجا کیا وہ اتنے ایک دنوں کے لیے دوزخ میں جائیں گے اس کے بعد تو پھر جنت بھئی ہماری ہے طرح فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامَ مَعْدُودًا انہوں نے کہا ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوے گی بلکہ گنتی کے چند دن بس گنتی کے تھوڑے سے دن دوزخ میں جائیں گے قُلْ أَتَّخَصْتُمْ إِنْدَ اللَّهِ أَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ أَهْدَهُ آپ ان سے فرمائیے کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی اہد لیا ہے اگر تو تم نے کوئی وعدہ لیا ہے اللہ سے تو پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا تم اللہ کے متلک کوئی ایسی بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں بلا وجہ کی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو خوش فہمیوں میں کبھی مبتلا نہ ہو زندگی حقیقت پسندانہ گزاریں من آنم کے من دانم چونتے رہیں لوگ آپ کے ہاتھ لگتے رہے آپ کے نعرے چھپتے رہے آپ کے اشتہار ہوتی رہے آپ کی تعریفیں نہ آپ کبھی کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہو من آنم کے من دانم آپ جو ہیں اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے سجدوں میں کمی نہ آنے پائے آپ کے استقفار میں کمی نہ آنے پائے آپ اپنے رب کو رازی کرنے میں کبھی کسی سستی کا اظہار نہ کریں اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے راج سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں واللزین یقولون رب نصرف کنہ گار کہاں ون سب تو نیمے ہندے خوش فہمی میں مبتلا نہیں امیر المومنین خلیفت المسلمین پیکر صدق صفا پیکر شرم حیاء دامادِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرتِ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی کئی بار میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان جنتی ہے عثمان جنتی ہے حضرتِ عثمانِ غنی جب کسی قبر پہ کھڑے ہوتے تو اتنا روتے اتنا روتے کہ داڑی مبارک آنسوں سے پھر جاتی غلام عرض کرتا حضور کئی دفعے جنت کے بشارت پاتے ہیں پانے کے باوجود آپ کا یہ حال ہے تو فرماتے تمہاری بات درست ہے میرا یقین بھی کامل ہے کہ مجھے میرے رسولِ پاک علیہ السلام نے جنت کے بشارت دی ہے پر جس معبوب نے وہ بشارت دی انہی نے فرمایا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں سے قیامت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہاں بھی ہو جائے گا جو یہاں ناکام ہو گیا وہاں بھی ناکام ہو لہذا ڈار آتا ہے خوف آتا ہے کہیں اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو جائے خوف آتا ہے یہ ہے خوش فہمی اس سے نکل جانا حقیقت پسند آنا زندگی کو یہ روگ ہے بہت بڑا بڑے سارے لوگ ہیں بڑا کچھ بن گئے میں ٹیچر ہوں میں بزرگ ہوں میں غاری صاحب ہوں میں علامہ صاحب ہوں میں پیر صاحب ہوں میں استاذ صاحب ہوں میں فلان صاحب ہوں بن گئے بس ٹھیک ہے بن گئے یہ خوش فہمی ہے اس سے آگے بھی تو دیکھے نا اور پھر اگر تیرے پاس کو نیکی ہے تو تیرے پاس کیا گیرنٹی ہے کہ اس کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہے کہ نہیں جو رب کے بندے تھے وہ تو قبولیت کے لیے ترستے رہے ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے کہ کریم تو قبول فرمالے تو خوش فہمیوں کے جنگل سے باہر آئیں حقیقت پسند آنا زندگی گزاریں اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت پسند بنا دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا موسیقی